اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے قدر کریں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری قدر کو پڑھا دے گا اور اس دنیا میں ہماری قدر کروائے گا اور اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی قدر نہ کی تو ہم ضلیل و خوار ہو جائیں گے اور ہم کہیں کہ نہیں بچیں گے اور جو آخرت کو پراؤٹی نہیں آتا اللہ تعالیٰ کو پرواہی نہیں ہے کہ وہ جس وادی میں جائے جا کے مر جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ doesn't care about this person آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جس طرح تم نے ہماری ملاقات کو بھولے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بندی کی پرواہی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پرواہ نہیں کرتا نام اس کا بے شک جتنا بڑا مسلمان ورن نام ہے It's action which speak louder than words اسلام عمل کا نام ہے اسلام submission کا نام ہے اسلام سمینا و آتانہ کا نام ہے This is what Islam means لیکن ہم نے کیا سمجھ لیا بس دو چار روزے رکھ لیے یا رمضان کی روزے رکھ لیے دو تین روزے کی نماز پڑھ لی اور جمعہ کے جو مسجد سے رہے گئے ہم جی پڑے پکے ٹھکے مسلمان ہیں واقعے چاہے ہم سود لے رہے ہیں چاہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں چاہے ہم جتے مرضی گناہوں میں انوالڈ ہیں ہم پارٹی بھی کر رہے ہیں ہم بس نوازیں بڑھتا رہا یار پارٹی بھی کرتا رہا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے یہ بات جان لیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یار کم از کم انسان اتنا تو سچا ہونا کم از کم اپنے آپ ساتھ جھوٹا بولے نا کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بچیں اس بات سے رزق ہمارا کہاں ہے تمہارے جو رزق ہے نا وہ تمہارے جوب میں نہیں ہے لوگوں کے پاس تمہارے بہت سے پاس نہیں ہے تمہارا جو رزق ہے وہ آسمانوں میں ہے اس کو رازی کرو لوگ رزق کو چھوڑ کے صبح آٹھ بجے جوب کے ویے جا رہے ہوتے ہیں اور صبح فجر پہ نہیں اٹھتے ہیں رزق کو رازی نہیں کرتے ہیں اور اپنے باس کو رازی کرنے کے لیے جا رہے ہیں حالانکہ باس کو رزق کون دے رہا ہے اس کے باس کو رزق کون دے رہا ہے یہ لوگوں تو ایک چیلنج ہے یہ تو وسیلہ ہے اصل جو رضاق ہے وہ اللہ کی ذات ہے پیپلڈ ڈونٹ ویکا فجر and you know they want to please their boss and people کاش ہم اس معاملے میں مسلمان بن جائیں کاش ہم اس معاملے میں سمینہ واتوانہ والا اٹلیٹ اپنا ہے جو آخرت کے لئے کام کرتا ہے اللہ اس کے لئے دنیا کے لئے کافی ہو جائے گا یاد رکھیں اپنے اعمال پر فوکس کریں ساتھ دنیا کے لئے محنت بھی کریں لیکن پرائیٹی اپنی آخرت کو دیں میں بار بار لیکچز میں کہتا رہا ہوں give priority to your آخرہ نیک عامال کریں من عامل للآخرہ کفا اللہ دنیا ہو جو آخرت کے لئے سٹرائف کرتا ہے کوشش کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے لئے کافی ہو جاتے ہیں تینشن لینے کی بات ہیں